مطلب کہ اگر ہمارے پاس جو ایک قوانٹی ہے وہ دوسری قوانٹی کا کتنا پرسنٹ ہے یعنی پرسنٹ جو ہوتا ہے بسیکلی اگر ہم دیکھیں تو پر ہنڈرڈ اس کو ہم کہتے ہیں یا آؤٹ آف ہنڈرڈ کہتے ہیں دوسرے کا یہ قصہ سے ہم کہہ سکتے ہیں یعنی چلے میں ایک سکول کی اگزیمپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں میں ایسا سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سکول ہے جس میں جو ٹوٹل سٹاف کی تعداد ہے فرس کر لیتے ہیں وہ سیونٹی ہے اب اس میں جو فی میل جو سٹاف ہے وہ کتنے ہیں جی وہ ہے ففٹی سکس ٹھیک ہو گیا ففٹی سکس اور اس میں جو میل سٹاف ہے میل سٹاف ہے اس کی تعداد پھر کتنی بن جائے گی سیونٹی میں سے ففٹی سکس مائنس کر دیں آپ تو فورٹین آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ففٹی سکس اور فورٹین سیونٹی بن جائے گا ٹوٹل آ جائیں گے اب میں نے یہ دیکھنا ہو کہ میل کی تعداد فی میل کے مقابلے میں کتنی ہے ٹھیک ہے تو میں قصہ سے لکھوں گا اسے میں لکھوں گا میل سٹاف ٹھیک ہے میل سٹاف آؤٹ آف فی میل سٹاف ٹھیک ہے آؤٹ آف فی میل سٹاف اس طرح سے اور یہ جو میرے پاس ریشو آئے گی یہ مجھے ایک ریلیشن بتائے گی کہ ایک میل ٹیچر کے اگینس کتنی فی میل ٹیچرز ہیں مطلب کہ اگر میل ٹیچرز فورٹین ہیں اور فی میل ٹیچر ففٹی سکس ہیں تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فورٹین کے ٹیبل سے فورٹین ون ٹائم فورٹین اور فورٹین فور ٹائم ففٹی سکس ہوتا ہے مطلب ون فور کی ریشو بند دیا مطلب اگر ایک میل ٹیچر ہوگا میں ابھی یوں بات کروں گا اگر ایک میل ٹیچر ہے ٹھیک ہے تو فی میل کتنی ہے جی فی میل جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی فور ہوگی اسی طرح اگر فورٹین میل ٹیچرز ہو جائیں ٹھیک ہے فورٹین سے ہم ملٹیپلائے کر دیں گے تو فورٹین آ جائیں گے میل ٹیچرز یہاں بھی مجھے فورٹین سے ہی ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو یہ کتنے بن جائیں گی فی میل ٹیچر 56 مطلب اگر 3 میل کی ہم دیکھیں کہ 3 میلز اگر ہوں اس سکول میں تو فی میل ٹیچر کتنے ہوں گے تو یہاں پر ہم 3 سے ملٹیپلائے کر دیں گے یہ کتنا بن جائے گا 12 تو اس طرح سے یہ ہمیں ایک جو ہے ریلیشن مل رہا ہے میل ٹیچر سٹاف کا فی میل ٹیچر سٹاف سے اب اس طرح سے کہ اگر ہم نے ان میں یہ دیکھنا ہو کہ ایک کونٹی کی دوسری کونٹی سے جو پرسنٹ ایج بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان کی جو ریشو آئی ہے 1 over 4 ٹھیک ہے 1 over 4 بنتی ہے اس کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے 100% سے ٹھیک ہے 100% سے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو 4 کے ٹیبل سے 125 سے کینسل ہو جاتا یہ بن جائے گا 25% مطلب کہ جو ہمارے پاس فی میل سٹاف ہے ٹھیک ہے اگر میں یوں کہوں کہ فی میل سٹاف مقابلے میں جو میل سٹاف ہے وہ کتنا ہے وہ 25% ہے ٹھیک ہے اور اگر میں یوں بات کرنا چاہوں کہ فی میل سٹاف فی میل سٹاف ٹھیک ہے یہ میل سٹاف کے مقابلے میں کتنے پرسنٹ موجود ہے ٹھیک ہے تو میں میل سٹاف کو اس کا کمپیریزن کر رہا ہوں میل سٹاف سے فی میل کا ٹھیک ہے ایسے لکھوں گا میں اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو فی میل سٹاف کی تعداد 56 ہے میل سٹاف کی تعداد 14 ہے تو یہ ہمیں پاس 4 بنتا ہے 4 آگیا اس کا آنسا اور ملٹیپلائب اگر ہم اس کو 100% مطلب 100 آوٹ آف 100 لکھیں یا 100% لکھ دیں ایک ہی بات ہے یہ % کا سمبل ہے تو یہ 400% بن جاتا مطلب کہ اگر فی میل سٹاف کے مقابلے میل سٹاف کو دیکھیں تو وہ 25% ہے لیکن اگر میل سٹاف کے مقابلے میں فی میل سٹاف کو دیکھیں تو وہ 400% موجود ہیں اس کا مطلب کہ اگر ایک قانٹی ا ہے اور دوسری قانٹی ہمارے پاس ب ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ اے بی جو قانٹی اس کے کتنا فریکشن پارٹ اس کا کتنا حصہ ہے تو میں گیا کروں گا اے کو بی سے ڈیوائیڈ کر دوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ اے بی کا کتنا پارٹ ہے کیا وہ اس کا دسوہ پارٹ ہے کیا اس کا سوہ پارٹ ہے یا ہزاروہ پارٹ کتنا پارٹ ہے اور اگر میں اسے ہنڈرڈ بائ ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دوں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو ہنڈرڈ بائ ہنڈرڈ میں جو ڈیوائیڈڈ بائ ہنڈرڈ ہے جو ڈیوائیڈڈ ہنڈرڈ ہے یہ پرسنٹ ایج ہے ٹھیک ہے یہ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمانے پاس ایک remaining یہ ہمیں ایک پرسنٹ ایج میں بتا دیگا کہ ای کونٹی بی کونٹی کے حوالے سے کتنے پرسنٹ اس کی موجودگی ہے اور اسی طرح اگر میں بی کو دیکھنا ہو کہ وہ ایک کے مقابلے میں کتنے پرسنٹ موجود ہے تو پھر بی آؤٹ آف اے لکھیں گے اور ملٹیپلائے کر دیں گے اس کو ون ہنڈر پرسنٹ سے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بی اے کے مقابلے میں کتنے پرسنٹ موجود ہے اس ڈیٹا میں یا اس پرٹیکلر کیس میں جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہوں گے جس طرح سے چلے اگر ہم نے اب آؤٹ آف مطلب کہ اب ہماری جو کونٹٹی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں نمبر کے حالے سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایک ٹیسٹ ہوا میتھمیٹکس کا ٹھیک ہے میتھمیٹکس کا اور اس میں بچوں نے جو کسی ایک سٹڈنٹ کے چلے میں پرسنٹیج کے حالے سے بات کر لیتا ہوں انہوں نے ایک سو آرٹھ نمبر حاصل کیے ہیں ڈیرڑ سو میں سے ٹھیک ہے تو ان کی جو میں پرسنٹیج لوں گا وہ کیا کروں گا یعنی یہ ون ففٹی دوسری کونٹٹی ہے مطلب اس کے ٹوٹل مارکس ہے اور یہ ایک کونٹٹی ہے مطلب ایک سو آرٹھ جو اس نے نمبر حاصل کیے ہیں اور اس کو میں ملٹیپلائے کر دوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ سے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ اس بچے نے اپنے ٹوٹل ون ففٹی مارکس سے کتنے پرسنٹ مارکس حاصل کر لی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹو کے ٹیبل سے یہا چلیں 50 तेبل سے تھی ہم ٹی ویڈ کر سکتے ہیں 52 x 100 ہوتا 53 x 150 صحیح ہے اور پھر 3 کو 108 سے ہم ٹی ویڈ کرنا چاہیے تو 3 3 x 9 ٹھیک ہے 3 x 1 x 3 یہ ہو گیا 3 x 9 اور 1 کری آئے گا 18 بنے گا 3 x 6 اور 36 x 2 سے ملٹیپلائے کر دو 72% مطلب کہ ہم نے دیکھا کہ میت میں بچے نے جو اپنے ٹوٹل مارکس ڈیڈرڈ سہاں اس کا بہتر پرسنٹ یعنی 72 پرسنٹ نمبر حاصل کی ہیں اسی طرح کسی بھی سبجیکٹ کے آپ نے اس کے دیکھنے ہو کہ اس نے اپنے سبجیکٹ میں کتنے پرسنٹ اپنے ٹوٹل مارک سے حاصل کی آپ اسی طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ایک نمبر کوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے ون کونٹیٹی ہوتی ہے اس کو پرسنٹیج آف این ایڈر کونٹیٹی کیسے لکھا جا سکتا ہے